دوستوں جوک یا لیچ ایک ایسا جیو ہے جو کھون چوستا ہے اکثر یہ جنگلی یا پالتو جانوروں کے سریر پر چپک جاتے ہیں اور دیرے دیرے ان کا کھون چوستے رہتے ہیں جوک ید انسانوں کے سریر پر چپک جائیں تو ان کے سریر سے بھی کھون چوست لیتے ہیں ویسے تو یہ جیو انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں مگر دنیا میں ایسے بھی کئی لوگ ہیں جنہیں جوک پالنے کا سوق ہے وہ ان جیووں کو اپنے سریر پر پناہ دیتے ہیں اور پھر اپنا ہی کھون انہیں چوستے دیتے ہیں جو کھنڈت کرمی ہوتے ہیں جن کے پرتیک سیرے پر سکسن کپ ہوتے ہیں ان کے سریر چپٹے ہوتے ہیں وہ موٹے ہونے کی تلنا میں بہت بیاپک ہوتے ہیں وہ عام طور پر گہرے رنگ کے اکثر بھورے یا کبھی کبھی کالے یا گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں کچھ پرجاتیوں میں کوئی نسان نہیں ہوتا ہے انے میں دھبے اور دھاریاں ہوتی ہیں کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بیقت نے ایسے جیو کو پال کر رکھا ہے جو اپنے مالک کا ہی کھون چوستا ہو یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی لیکن یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں کئی لوگ ایسے جیو کو بھی پالنے کا سوق رکھتے ہیں جو کھون چوستا ہے کھون سے جڑی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے جوک سے چوستایا جاتا ہے جوک کی لار میں ہیرو ڈین نامک رسائن پائے جاتا ہے جو رکھت کو جمنے نہیں دیتا کھون چوستنے کے دوران جوک یہ رسائن کھون میں ملا دیتی ہے اس کے علاوہ جوک مریج کے سریر میں کئی ان پیسٹی سائٹ چھوڑتی ہے جو گینگرین سے گرسیت انگوں میں بلڈ سرکولیسن شروع کر دیتا ہے یہی نہیں ان رسائنوں کی وجہ سے گھاؤ بھی بہت تیجی سے بھرتا ہے یہ ہردے روگ میں فائدے مند ہے سوجن کو کم کرنے اور رکھت پرواہ کو بڑھانے کی اس کی چھمتہ کے کارن جوک تھیرابی کا اپیوگ ہردے روگ والے لوگ کراتے ہیں جب یہ پہلی بار ڈنگ چوباتا ہے تو تھوڑا سا پتا چلتا ہے مگر جب وہ کھون پینا شروع کر دیتے ہیں تو پتا نہیں چلتا کہ وہ کھون پی رہے ہیں ایسا جوگ کے تھوک کے چلتے ہوتا ہے کہ کھون پینے کا احساس بیکتی کو نہیں ہوتا ہے جوگ کا کاٹا ہوا گھاؤ جلدی بھر جاتا ہے اور کوئی نیسان بھی نہیں چھوڑتا ہے آکار کے ویچار سے سادارا جوگ تین پرکار کی مانی جاتی ہے کاغجی، مجھولی اور بھینسیا جوگ سوچ جلاسیوں میں ملتا ہے اس کا سریر لمبا چپٹا ایم کھنڈوں میں بھی بھکت رہتا ہے یہ واہ پر جیوی ہے اس کے سریر کے دونوں شیروں پر پوسک سے چپکنے کے لیے چوسک ملتے ہیں ایک جوگ کی آنترک سنرچنا کو 32 الگ الگ کھنڈوں میں بھی بھاجت کیا جاتا ہے جن میں سے پرتیک کا اپنا مستسک ہوتا ہے نمک ڈالنے پر جوگ کی موت ہو جاتی ہے اس کے پیچھے نمک کا راسائنی ایک گھن جمعہ دار ہوتا ہے دراصل جوگ کی توجہ بہت ناجک ہوتی ہے اور نمک کی کوالٹی ہے کہ یہ نمی یعنی پانی کو سوک لیتا ہے ایسے میں جوگ کی پتلی توجہ ہونے کے کارن اور پراثرن دباؤ کی مدد سے نمک جوگ کے سریر کا پورا پانی سوک لیتا ہے اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے جوگ کا تیل گنجے سر پر بال لانے وہ بالوں کے جھڑنے کی سمسیاں کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کرپیا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تب ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواز جہن